نمشہ دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بورڈ آف اوپن سکولنگ اینڈ سکل ایڈوکیشن کے بارے میں دوستو آج ابھی فیلحال کے سیشن میں دوزار اکیس بائیس والے سیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ بورڈ ایک نیشل اوپن بورڈ دلی کا اپشن بن کے مارکٹ میں اوبر ہے تو بہت سے سٹوڈنٹس کا ہمیں کوشن آیا کمنٹ آیا کیا اس بورڈ کو مانتہ پرابت ہے یا نہیں تو دوستو میں نے کافی ٹائم سے اس بورڈ کے بارے میں ریسرچ کری جس کا نام ہے میں ایک بار پھر سے بتا دوں بورڈ آف اوپن سکولنگ اینڈ سکل ایڈوکیشن یہ سکیم کا اوپن بورڈ ہے دوستو تو اگر ہم بات کریں کہ کوبسے کی لسٹ میں تو کوبسے کی لسٹ میں میں نے ابھی تک اس بورڈ کا نام نہیں دیکھا ہے ہاں ہریانہ بورڈ جو ہے یعنی کی بورڈ آف سکول ایڈوکیشن ہریانہ جو کی ہریانہ کا ایک اکلوتا گورنمنٹ ریگولر بورڈ ہے اس نے اس بورڈ کو پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں اس کی پرکشاؤں کو سکیم بورڈ کی پرکشاؤں کو اپنے بورڈ کے برابر سمککشتہ دی گئی تھی لیکن اس کے بعد بورڈ نے پھر سے ایک لیٹر جاری کیا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد ہی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اس بورڈ میں ایڈوکیشن لینا ہے یا نہیں ہریانہ بورڈ نے یعنی کی بورڈ آف سکول ایڈوکیشن ہریانہ نے جو کی بھیوانی بورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے 5 جنوری 2022 کو ٹھیک ہے اب پڑھئے ویشے بورڈ آف اوپن سکولنگ اینڈ سکل ایڈوکیشن گورنمنٹ آف سکم کی ہریانہ ودھیالے شکشہ بورڈ کے سمککشتہ کے بارے میں ٹھیک ہے مائے فرینڈز اب دیکھئے آپ کے پتر کرماک ریفرنس بی او ایس ایس ای ایڈیویشنز 2021 دیناک 29 بارہ 2021 کے سندرب میں سوچت کیا جاتا ہے کی بورڈ آف اوپن سکولنگ اینڈ سکل ایڈوکیشن سکم گنگٹوک کی پرکشہوں کو دی گئی سمککشتہ اس کاریلے دوارہ 31 بارہ 2021 سے واپس لے لی گئی ہے اب اس انستان دوارہ سنچالت کوئی بھی پرکشہ ہریانہ ودھیالے شکشہ بورڈ بھیوانی دوارہ سنچالت کسی بھی پرکشہ کے سمککش مانتہ پرابط نہیں ہے اور نہیں سمککشتہ سوچی میں شامل ہے سمککشتہ سوچی جو ہے ہریانہ بورڈ کی ویب سائیڈ www.bseh.org.in پر ابلابد ہے تو دوستو یہ ہے ہریانہ بورڈ کا نوٹسکیشن دوستو بات کرتے ہیں اور بھی آگے کی ریسرچ کی جو ہم نے اس بورڈ کے بارے میں کی ہے دوستو یہ بورڈ سکم گورنمنٹ دوارہ گزیٹڈ پاس اوپن بورڈ ہے تو سکم جو گورنمنٹ ہے اس نے اس بورڈ کو مانتہ دی ہے جیسے کی نیشنل اوپن بورڈ دلی کو مانتہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو بورڈ ہے یہ اس کو نیشنل انسٹیٹوٹ اوپن سکولنگ جو نیویس بورڈ ہے دلی کا اس نے بھی اس کو مانتہ دی ہے تو ہمارے حساب سے اگر آپ کو اس بورڈ میں ایڈویشن لینا ہے تو یہ بورڈ ریکونائزڈ ہے بات رہی ہریانہ بورڈ کی نوٹیفیکشن کی دوستو ہریانہ بورڈ ایک ریگولر بورڈ ہے تو یہ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے یہ پرکشہوں کے برابر سمککشتہ کا لیٹر ہے نہ کی اس بورڈ کو کہیں پر بھی پڑھنے سے یہ چیز پتال چل رہی ہے کی سکم بورڈ جو ہے بورڈ آف اوپن سکولنگ انڈ سکل ایڈوکیشن کو مانتہ نہیں ہے ایسا اس لیٹر میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے تو دوستو آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی